بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سورت ہے سورت جمعہ اور جمعہ کے جن جناب سارے کامشام بند کر کے ہمیں پرپردگار کی بارگرہ پہ حاضر کرنے جائیے کتنا خوبصورت نظام ہے کہ برکتی جامعہ مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسری سے ملاقات کرتے ہیں آلے والا کرتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ ہم سب مل جن کے رہیں آج تین اوقات میں نکالے ہیں یہ تو میں حدیعہ کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں تو تین اچھے اوقات ایک الگ سے ہوتے ہیں وہ بہنیں بیٹیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں بھی اسے وقت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں ایک تو جب آدھان جمعہ ہوتی ہے تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے گھر بیٹھے مہنیں بیٹی ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور اس کے بعد مولانا صاحب جب خطبہ دے کے تھوڑے دیر وقفہ کرتے ہیں یہ کوریت دعا کا وقت اور تیسرا جب اکامت ہو رہی ہوتی ہے نماز صاحب بندی اور جمعہ کی تو یہ وقت بھی جب تک مولانا صاحب اللہ حفظ کہا کہ نماز شروع نہ کریں تو ہم کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آج میں نے اچھے وقت تکا لیں یہ ہیں تین بج کے تیسیس منٹ سے لے کے چار بج کے تین منٹ یہ قریب دن بقت ہے نماز شب کا اور اس کے بعد یارہ بج کے تین منٹ سے لے گے یارہ بج کے تیسی منٹ کا اور اس کے بعد شام پانچ بج کے چار منٹ سے لے گے پانچ بج کے یہ جناب تیسی منٹ کا وقت ہے تو یہ تینوں وقت ہیں میرے رضیق قبولی سے دعا کے وقت ہیں اس آجے کے انٹری میں آپ کا سچا دوسری پڑھیں اور درمیان میں وقفہ گھر کے فیض وان آپ کی جو بھی دعا ہیں آپ اپنے لی بھی دعا کریں اپنے پیاروں کے لی بھی دعا کریں اپنے پتنے عزیز پاکستان کے لی بھی دعا کریں اور آج چونکہ سید الیوم ہیں لوگ سخاوت میں ہوتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کروں گا التجاہ کروں گا کہ ہماری ایک ویپ ٹیوی کی ٹیم اور دنیانی ٹیوی کی ٹیم صبح شام مصروف عمل لیتی ہے ہمیں بھی آپ کی دعاوں کے مہتاج ہیں آج کا بیچنی صدقہ یہ ہے کہ مساجد کے بعد مساکین بیٹھے ہوتے ہیں تو ضرور ان کی کوئی نہ کوئی خطبند کریں مسجد میں جو لوگ اللہ کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی خطبند کریں موزن کی کوئی نہ کوئی خطبند کریں یہ بہترین صدقات میں شمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نیت جانتا ہے اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں اللہ کے آن سے دخلو سے جائیے وہاں پر مقدار نہیں ہے تو آج کا صدقہ بہت زیادہ افضل ہے اور ایک اور بات جاتے جاتے میں حریق کروں گا کہ اگر آپ یہ نیت کریں کہ آپ جو گزشتگان ہیں نانا نانی دادا دادی اور ان کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ان کا ثواب اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے اور گھر سے جو جناب مسجد میں آپ جا رہے ہوتے ہیں چاہے آپ پیدل جائیں تو اچھی بات ہے ورنہ اگر آپ کسی کرمین پہ بھی جا رہے ہیں تو اللہ سے دعا کہیں کہ یہ جو سفر ہے مسجد کی طرف تیرے گھر کا اس کا بھی جو ثواب ہے میں آپ نے مجھے اسکران کو عدی کرتا اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کا بیٹن انسلہ دیتا ہے بس صرف نیت کرنے کی بات ہے آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا آج کے لئے اتنے شادن جانے کو جا سیجئے گا وہ شرط زندگی کا لیکن ہے بلکرم ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ